مزاہی آدھاکار مزاری آدھاکار مزار رنگے مزاری امید مزاری focal مزاری ثورت پاکستان فلم انڈاستری میں اپنے کہکو کی گونچ اور مزاہیہ طبیعت سے سبی کو ہنسانے والے مرہوم اداکار رنگیلا یکم جنوری انیس سو سینٹس کو پارا چنار میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام محمد سعید خان تھا قدرت نے انہیں ایسی شکل و صورت اور سراپے سے نوازا جس کے انگ انگ سے مزا کے شگوفے پوٹتے تھے رنگیلا کی طرح لوگوں کو ہنسانے والے فنکار انہیں اپنے لیے رول موڈل سمجھتے ہیں پردہ سکرین پر ان کے نمودار ہوتے ہی سنما حال کیکوں سے گونچ اٹھتے اور فلمبینوں کے چہرے خوشی سے گلنار ہو جاتے اداکاری ہداکاری فلم سازی اور گلوکاری ان کی خدمات کے اطراف میں رنگیلا کو نو نگار ایوارٹس دیے گئے ان کی مشہور فلموں میں چوڑیاں بدنام ہم راہی سوال لادو بھریاں میلا رنگیلا اور منور زریف شامل ہیں رنگیلا کا ہر رنگ نرالا اور انداز جدہ تھا جسے شائقین کبھی بھلا نہیں پائیں گے پہلی ملاقات میں چہرہ نہیں دکھا سکتی آپ اسے دوسری ملاقات سمجھئے یہ بات ہے جی ہاں پھر آنکھیں پڑھیں اچھا اب آنکھیں کھولو کھولیے سلام علیکم ایک حسن کے دیل سے مجھے پیار ہوا تھا ہے پیار ہوا جی جناب رنگیلا کی حوالے سے آپ نے پیکش دیکھا سالگیرا کے دن ہے تو آج ہم نے ان کو یاد بھی کیا ہے جناب لیکن 2019 میں آپ کو آپ نے فیٹ کیسے رکھنا ہے بہت سارے لوگوں کو بات کرتی ایک رہی سوگوشن ہوگا کہ میں نے فیٹ ہونا ہے میں نے پتل ہونا ہے میں نے یہی پیوز کرنا ہے آپ کو فریش رکھنا ہے سب باتوں کے لیے آج ہم نے آپ کی جو ہلپ ہے وہ ہم کرنے والے ہیں آپ کے لیے مشکلے آپ کی جوہے وہ آسان کرنے والے ہیں اس طرح سے کہ آج ہمارے پر یوگا ایکسپورٹ ہوں گی سلافی نکری ان کو ولکم کرتے ہیں سلافی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ٹھا کر لکھا شکریہ آپ بتائیں میں بالکل ٹھیک تھانکیو سو مچ فر کامنگ کو آپ کے نیازے کو باتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بھی ہپی نیو یر اور میرا نیو یر اس لیے بنا کہ یہ میری فیملی بن چکی ہے نا بلاہر نیو سب سے پہلے یہ اچھا لگا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہماری کافی عرصے بعد ملاقات ہو گئی اور اس لیے نیو یر سب سے پہلے تو واقعی میں اچھا ہو گیا اور اس کا آگے بھی اچھا ہونے والا ہے ہم سب کا نیو یر بہت اچھا ہوں سب کے لیے سب کے لیے خوشیوں بھراو سلافی ہمیں نئے سال کے لیے بہت ساری موٹیویشن چاہیے فٹنس کے لیے کہ انہیں فٹ رہنا ہے یوگا کرنا ہے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے تو آج آپ ہمیں کیا کیا ٹپس دینے والے آج ہم بہت آسان کرنے والے چیزوں کے لیے سمجھ دے کیونکہ ان کے لیے گفت ہے زیادہ کچھ بھی مشکل نہیں بتائیں گے کچھ سیٹس بتا دیں گے اب بیٹھے بیٹھے ہم گفت دے دیتے ہیں آپ کو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ جاگو لاہور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھیں دیکھیں ابھی شروع ہو جائیں بلکل دیکھتے دیکھتے اب شروع ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ بلکہ سانسات کریں میری مم اکسر کرتی ہے دیکھ کر میرے سانس کا تو ابھی وہ کر رہی ہوں گی تب سے پہلے آپ نے یہاں کرنچ سے پہلے آپ نے کیا کیا اپنے ہاتھوں کو یہاں ٹائٹ بلکل آپ نے رکھا سٹیف رکھتے ہوئے سامنے لے کر آئے اور یہاں پر اب اس چیز کو آپ اگر آپ کو دیکھنے میں آسان لگ رہی ہوگی لیکن try to join ٹھیک ہے اس کو join کر رہے ہیں اب جیسے ہی آپ نے اس کو کرنا شروع بلکل straight رکھیں گے بلکل straight اب آپ نے اس کو 30 ٹائمز آپ ایک دفع میں کریں گے آپ کو یہاں stress feel ہونے شروع ہو جائے گا ایک یہ اب دوسری چیز ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کیا بلکل آپ ایج پر آگے جہاں تک آپ کا آنا آسان ہے پیچھے space ہے آپ نے یہاں ہاتھ رکھا اور جو ہم sit up کرتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہو complete آپ آگے نہیں آگے کیونکہ آپ کو چاہیے یہاں پر stress back and forth آپ آتے جاؤگے اس کو آپ کو اس ٹائن پر ٹائٹ ٹرک نہ ہوتا اپنے پیٹ کو سکویز کرنے آپ نے اپنے muscles and exhale آپ نے یہ چیز کی اب ہوتا ہے ہمارے کیا بلجز اور یہ سب کچھ یاد رکھے کہ resolution نوملی ہم نے وہی بنایا ہوتا ہے ہم نے کرنا نہیں ہوتا لیکن کوئی بات نہیں نہیں کرنا ہے آپ کو بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ everyday and everywhere I am getting better and better بہت ضروری ہے تو آپ نے انہیل کیا اب آپ صوفہ پر جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے آپ اپنا ہاتھ یہاں رکھ لیں it's very easy اس میں کوئی بھی rules نہیں ہے آپ نے یہاں پر exhale کیا اور body shaming کے بارے میں کہنے چاہتی ہوں یہ جو اس سے بچ جائیں اگر آپ کو کوئی موٹا پتلا کہتا ہے صحت بڑی important ہے آپ اگر موٹے بھی ہیں لیکن آپ fit ہیں تو آپ نے اس پر بالکل بھی shaming نہیں کرنا صحت ہے آپ صحت مند ہے آپ ٹھیک ہیں اب بیٹھے بیٹھے یہاں کو دیکھیں جس گفٹ مل رہا ہے آپ کو new year کا اینرزی اتنی ہے اچھا اب آپ نے یہ کہنا ہے یہاں ہاتھ رکھا اور opposite leg آپ اپنی lift کریں گے جیسے آپ نے اس کو lift کیا آپ side پر crunch کر گئے سیم اسی طرح اب کھڑے اوکر بھی تو کرتے آپ بیٹھے کر سکتے ہیں اب کھڑے اوکر بھی کرتے ہو وہ standing ہوتا ہے یا آپ کا اندفعہ بالکل نیچے بھی آتے ہو یہ چیز یہ تھوڑا سا intense ہو جائے گا آج ہم آپ کو gift دینے والے ہیں آسان آسان تو اس لیے آپ نے یہ صرف اور صرف side اور دوسرا opposite اسی طرح کیا تو یاد رہے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا sit up اور ہم جو شروع میں بتا رہے تھے یہ یہ چیز اور اس کے بعد opposite اگر اس کو intense بنانا ہے آپ نے بیٹھے بیٹھے آپ کو break اگر break آئی ہوئی ہے تو اس دوران آپ اس کو یہ کریں کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ یہ exercise miss کریں دوسری چیز جو آج ہم کیا کرنا چاہتے کہ آج ہم ایک set بتا دیتے بڑا آسان سا اب کرنا آپ نے کیا ہے جیسے ہی آپ exercise کے موڈ کے اندر آپ جم میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ نے سب سے پہلے rotation شروع کر دی rotation ہی ہوگا آپ کا ساتھ ہی ساتھ وام اپ ہونے شروع ہو جائے گا آپ کو اس میں پروبلم ہیں ہر ہر ایکسرسائز سے پہلے ڈیفینیٹلی آپ کو وام اپ کی ضرورت بہت ضروری ہے آپ کے جوائنٹس وغیرہ موو کرنا بہت ضروری ہے آپ نے موو کیا جوائنٹس کو سیم اسی طرح اس چیز کو اب ہائی نہیں بڑا ایم بڑنٹ ہے لیکن ہائی نہیں میں نام سے کہہ رہی ہوں آپ زیادہ اس کو اٹھاؤ گے ہی نہیں آپ نے صرف یہاں تک رکھا صرف اپنے آپ کو آپ مائنڈ کو یہ وام اپ کی آپ ٹرک دے رہے ہو وام اپ بھی ہوگا اور اب اگر اس کو آپ تیز کرتے جائیں گے تو یہ ایکسرسائز کی طرف چلتا جائے گا سمجھ لیں کہ وام اپ کے اندر ہم آپ کو دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے لیویلز کے اندر سائد سٹریچ کرنی ہے لیویل ون آپ نے کیا کیا انہیل ٹھیک ہو گیا اب یہ لیویل ہے کہ یہاں پہلے آپ کا یہ حصہ ٹارگٹ ہوگا ایک زیل اگن انہیل اب آپ کو زیادہ پوش نہیں کرنا یہ کس لیے سلاف ہے اب یہ ہے کہ آپ کا یہ ایریا یہاں پر ٹارگٹ ہو رہا ہے جو سائیڈ کیونکہ سائیڈ اینگل ہم اس پر کام نہیں کرتے سی پلانک بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو پھر بھی سائیڈ اینگل کیلئی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کچھ کی یہاں پر فٹ بہت زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور وہ فٹ ہوتا ہے تو فٹ فٹ جو ہے آپ کا اس چیز سے جائے گا یا نارملی اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ایک تو آپ نے لیویل تک جاؤگے جتنی لیگز آپ دکھنے میں یہ بہت سمپل ایکسرسائز ہے لیکن آپ کو یہ بینیفٹ بہت دینے والی ہے لیکن یہ مشکل بھی ہوگی مشکل بھی ہوگی لیکن اس میں آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہوگا سکون کے ساتھ جہاں تک آپ شروع میں اگر آپ یہاں تک بھی جا سکتے ہو اس کے بعد کوشش کریں ٹین کاؤنٹ کرتے کرتے پوش کرنے کی خود کو تھوڑی سی پلسز میں اگر آپ آگے جا سکتے ہو ٹھیک اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو سلافے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مطلب اگر آپ کو کوئی 2019 میں فٹنس کے حوالے سے ٹیپس چاہیے تو سلافے سے آپ بات کر کے لیے سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کچھ اپنے بوڈی ایریاں جن کو ٹارگٹ کر کے بچھاتے ہیں بازو تھوڑے آپ نے اپنے سائی کرنا ہے سائز کو کرنا ہے بیلی فیٹ کم کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے ڈیفینیٹل ڈیفرنٹ ایکسرائز ہیں تو کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کی سکین پر سلافے اور یہاں سب سے اس سے بھی زیادہ آسان یہ کہیں گے کہ اچھا سائیڈ تھا اور آپ کو لگے گا کہ اصل میں آپ کچھ بھی نہیں رہے لیکن یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم سٹار کہتے ہیں آپ اپنے بازو آپ دیکھیں 30 سیکنڈ تک ایسے رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا انہیل کیا اب بلکل آپ جتنا پیچھے جا سکتے ہیں میں زیادہ جا رہی ہوں کیونکہ سلافے کی باڈی میں فلیکسیبیلیٹی زیادہ ہے آپ کو سب زیادہ جانا ہے اس کا میں واپس بتمیزوں کی طرح واپس آئی ہوں ایسے نہیں آنا بات کرتے ہوئے وہ سکون سے آپ واپس آئے ایکزیل کیا اب یہاں آپ نے ہولڈ کیا ہولڈ کرنے کے بعد اگین انہیل اینڈ ایکزیل اب ہم نے اس باڈی کی بات کی کہ ہم نے اپر پارٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے میں پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی یہ بہت ساری چیزوں میں ورک کر جائے گی یہ ہوتی ہے فارورڈ بینڈ میں ہمیشہ اس چیز میں بتاتی ہوں اتیاد کی ضرورت ہوگی آپ کو ان لوگوں کو جن کو شاٹکا کا پرولم جن کو سلپ ڈسک کا پرولم ہے لیکن آپ نے انہیل کر کے اگزیل کیا جب اس کا یہ طریقہ ہوگا آپ نے پیٹ خالی کیا اور اس کے بعد جہاں جتنا آپ آگے بینڈ ہو سکتے ہو زیادہ بینڈ نہیں کرنا خود کو بینڈ کیا اب نیچے یہ میں کیوں بتا رہی ہوں ایک تو آپ کا یہ ایریا بلکل ہوگا آپ سب کے لیے کیونکہ یہ سلافے تھوڑی بلکل آپ چاہیں تو آگے آپ ٹچ کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ بس صرف آپ اپنی بس جتنی آپ کی لیمٹس ہیں وہاں تک جائیں اس سے کیا ہو رہا ہے 30 سیکنڈ تک آپ جائیں گے یہ آسن آپ کے یہاں تک آپ کو انٹرنلی مساج بھی کرے گا پینٹریٹ کرے گا آپ کے اورگنز میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا چونکہ یہاں سٹریس پڑھا ہے تو آپ کا بیلی فیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا بیلی فیٹ سب سے بڑا میجے رشو ہے میں بتا رہی ہوں بہت ساری خواباتی مددوں کو یہ بیلی فیٹ کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی بیلکل اور بیلی فیٹ آپ اپنا ذریعی رہ جاتا ہے نوری یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ایک ٹپ لے لیں چاول کھانے کے کبھی بھی بعد آپ پانی نہ پیا کریں اس سے پیٹ پھول جاتا ہے اگر آپ پانی پیتے ہیں اس سے بھی آپ کا پیٹ رو ہے آپ کو کھانے سے کافی منٹس پہلے پانی پینا ہے آپ پی لیں کھانے کے کافی منٹس کے بعد چالیس منٹ تیس منٹ کے بعد پانی پیئیں یہ کچھ ٹپس ہوتی ہیں ویٹ لوس ایک لائف سٹائل ہے لوگ اس کو بہت زیادہ بزنس بھی تک ہواسوں پر سوار کر لیتے ہیں ہاں بڑا آسان ہے آپ صرف ٹپس کو فالو کریں اپنا دن اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایک ٹپ ہے اگر آپ اپنا دن دو گلاس یا ایک گلاس نیم گرم پانی سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا متابلزم فارس ہو جائے گا آپ چینجز دیکھنے شروع کریں نیم گرم پانی سردیوں میں آسان ہے سردیوں میں اتنا آسان بھی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے آپ نے کوشش کر رہی ہے یہ چیز آسان ہے ہم آپ کو گفٹ میں کونسی آج دینے والے ہیں جسے ہم انولوم ویلوم کہتے ہیں وہ دوبارہ سے آپ کی قسمت میں دوبارہ سے آگئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے الٹرنیٹیو بریدنگ میں کیوں بتا رہی ہوں یہ آپ کے جو گائنی ایشوز بھی ہوں گے خواتین کے بھی ویسے بھی ہارمونال ایم بیلنس جس کی وجہ سے ویڈ بڑھتا ہے ہم وہ کور ہوگا سٹریس ریلیز ہوگا انڈورفین ریلیز ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو ہیپینیس بھی ملے گی سردیوں میں نے بھی ایک آسان چیز نے وہاں پہلے بتا رہا ہے ضرور آپ نے پہلے انہیل کیا یہاں سے اب اس کو بند کیا اور اگزیل دوسرے نوستل سے صحیح ہوگا اگر انہیل انہیل اگزیل اگزیل یہ ایک سائیکل ہوگی آپ نے ٹویل سائیکل کرنی ہے اب اب بھی میٹی نیوٹی کے اندر سلافے جو لوگ شوارٹ ٹیمپیڈ ہیں جن کو غصہ آتے ہیں جو انگرد ہیں کہ جن کی ہرکتوں کی عزت سے زیادہ غصہ نکالتے ہیں کیا کیا جائے ان کے لئے دو چیزیں ہیں اچھا ان کے لئے ہائٹ ٹیکنیک بھی ہے میں نے کتنا لیم سوال کیا السلام کی ہے ایک ایک مند سائنسیس میں ایک ٹیکنیک بھی میں تباہو غصہ اہم ہی نہیں آتا بندے کے کرتوطوں پر بھی آتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے بسیئے ایک غصہ آنا نہ آنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے ہاں لیکن وہ غصہ ہو گیا غصہ کہاں سے آتا ہے اندر سے آپ کے باہر سے کہیں سے نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے ان کے لئے ایدھتی ہے پرانک برید یہ ہے ہی اینگر منیجمنٹ کی آپ نے جو زبان ہے آپ نے بالکل جو آپ کا اپر ایریا ہے موں کا آپ نے وہاں لگا لی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا بیک سٹریٹ آپ نے انہیل کرنا یہ 3-6-3-6 کی سائیکل ہوگی یعنی اب ان کو کام کرنا پڑے کیونکہ آپ اوتسہ کرتے ہیں تو 3 کاؤنٹ میں انہیل ٹھیک اب 6 سیکنڈ کے لیے آپ نے سانس لینا ہی نہیں ہے مطلب آپ نے اس کے بعد اگزیل نہیں کرنا 6 سیکنڈ جیسے ہی گزرے اگزیل 3 میں 3-6-3-6 صحیح ہو گیا اب ریٹین یعنی کہ آپ کے لنگز خالی ہیں 6 سیکنڈ کے لیے آپ سانس نہیں لے رہے پھر دوبارہ وہیں سے بڑا مشکل ہے 3 کاؤنٹ 3-6-3-6 ایک چیز ہے اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایک ٹپ لے لیں اگر آپ بریدھن ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے مائنڈ سائنسز اس چیز کو پروف کرتی ہے مسلسل کوئی بھی آنے والی ایک آواز کو اگر فوکس سے سنتے رہے چاہے وہ اسی کی آواز ہو چاہے وہ گھڑی کی آواز ہو چاہے وہ پھنکے کی آواز ہو اگر آپ کے پاس کو بیٹھا انسان بول رہا آپ اس کے آواز سننا نہیں چاہتے وہ تو منوتنی ہے تو اس پر تو گھسا جائے گا اگر آپ کو کسی بھی گھسا جائے گا اگر آپ کو کسی بھی گھسا ہے کوئی ایسا بیٹھا باب کے بعد اس کے لئے بھی ایک ٹپ ہے آج ڈیپس ہیں دیکھیں ڈیو 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 آج ڈیو 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 ڈی کیلئے تھوڑی سی احتیاط ہوگی لیکن good news یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے کوئی problem نہیں لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے ایک دفعہ پوچھ لیں اس میں صرف اور صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنی نیک اٹھائیں گے جتنی آپ نیک اٹھا سکتے ہو easily لیکن ایک gap کی بات کر رہی ہے جتنی آپ نیک اٹھا سکتے ہو آنکھ فلکل اوپر رکھ لیتاکہ اس کو help ملے اور آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ نے بغیر بغیر سہارے کے نہیں کھڑے ہونا بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہونا problem ہونے شروع ہو جائے گی تو آپ نے صرف اور صرف اس کو اوپر دیکھا 30 second پھر گردن کو بالکل نیچے ایک چیز اب ٹاول کوئی لے لیں کوئی چیز لے لیں اس کو آپ یہاں اپنے گردن کے رکھیں گے آپ نے یہاں پکڑ لیا سلافے کولر نہیں کر سکتے کر سکتے ڈاکٹر نے ریکمینڈ میں بھی کی ہوگی لیکن یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز کے ذریعے اس ایریا میں آپ کے سپورٹ کرے گا تو اب آپ نے ٹاول لے لیا کوئی بھی آپ نے یہاں پر رکھا اور اس کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ نے موو کیا جب آپ کو لگے کہ آپ یہ موویمنٹ کرنے لگ دی ہیں دن سٹیپ ڈو کہ آپ اپنی نیک کو سائیڈ سائیڈ کرنا شروع کریں ہلکا سا بہت زیادہ ہی ساتھ آپ کی سپائن بھی مضبوط ہوگی وہ لوگ جن کو سلپ ڈسک کا ایشو ہوتا ہے مجھے لائف میں ہوا تھا میں نے جب ریکٹ کی ایٹمٹ کی تھی تو مجھے ڈاکٹرز آلاو نہیں کرتے کیونکہ میری ڈسک سی جو سلپ ہو چکی تھی مجھے میرے کوچ نیک کی بہت ایکسرسائز کراتے تھے میں کہتا تھی یہ کیوں کراتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے یہ چیز ہو جائے گی مجھے پتہ چلا کہ اس کا تو گہرا تعلق ہے تو گردن کی ایکسرسائز کرنے سے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سپائن بھی مضبوط ہو جائے گی اور دوسری یہ چیز کبھی بھی ویسے بھی آپ نہ بھولیں آپ نے اس چیز کو آپ کو آپ کا جو اپر پارٹ ہوتا ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے تو آپ نے اس کو پہلے اس روٹیشن کو بھی نہیں بھولنا پہلے آپ نے اس ایریا کو ایک طرح سے وام اپ کیا اس کے بعد ٹاول لے کے یا کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز آپ نے سامنے رکھا اور اس کو مووک کرنا شروع کر دیا پھر سائد سائد اب اینڈ پر آپ ٹرائے کر سکتی ہیں کہ آپ روٹیشن اگر ہو جائے جہاں تک اور جہاں تک آپ کی لیے سب سے بڑھ کر اپنے کمفر زون سے بایا نکل کے آپ نے کچھ لیے اور دکٹر سے آپ نے ضرور کر کیونکہ یہ جو موروں کا مسلس کا پرولم ہے اس کے لیے ڈاکٹر سے کانسلٹیشن آپ کی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر یہ سکھ چوٹے چوٹے دیکھیں دیکھیں کہ ہماری دعا ہے کہ یہ ستے بلیسٹ اور ستے ہیپی کہ اللہ آپ کو صحت دے اور یہ ہے کہ پھر بھی دیکھے چینج کے لیے وہ بات پہ رہی ہیں تو اللہ ان کو صحت دے اور آسانی پیدا کریں ان کے لیے سلافے ابھی آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا بیری فیٹ کم کرنا ہے تھائز کے لیے اور بازوں کے لیے یہ ایکسرسائز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں تھائز ایک اور چیز بتا دوں میں نے نوملی نا لڑکے کو میں چونکہ جم جوائن کیا میں بتا جو کہ ہوا ہے یہ کہ خواتین بڑی سنٹی میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ پہر شیپ ہے اور وہ سمجھتے ہیں میری تھائی میں فیٹ ہوں پہر شیپ ہے تھوڑی لور باڈی آپ کی ہی ہوتی ہے بات اب ٹون کر سکتے ہیں اسے کام نہیں کریں گے آپ کی باڈی بڑی بڑی عجیب گے سلافے سوری تو انٹرابٹ ہوں ایک کالل لیتے ہیں آمنا ہمارا ساتھ اسلام علیکم آمنا ہلو ہلو اسلام علیکم اسلام جی آمنا کیا کہنا چاہیں گی میرا وقت میں نہیں ہے میں آبی 172 ہوں تو میرا پیت بھڑ جاتا ہے پیت بھڑ جاتا ہے آپ کی ایچ کے ہے سوری 12 سترہ سال ہے اور آپ کا بیلی فیٹ ہے آمنا بیٹھتی پوشٹر آپ کا سیدھا ہے آپ سیدھا ہی کمار کر کے بیٹھتی ہیں یا آپ تھوڑا جھک کر بیٹھتی ہیں جھکتے بیٹھتی ہوں اور کھانے کے دورانہ پانی پیتے ہو یا باد میں کھانے کے درمیان میں دیکھو ساری مسلس آپ کو بتا رہی ہو یہ تھوڑی سی آرہ سکتے ہیں آمنا آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو پوشٹر کے حالے سے میں بتاؤں کہ میں نے سب سے اپنا پوشٹر ٹھیک کیا ہے کمار سیدھی کر کے بیٹھنے والا تب سے آپ کے بہت سارے مسکے ہال ہو جاتے ہیں مسکے ہال ہوتے ہیں اور دوسری بات ایک پریشور پوائنٹ اور ایک ایک ایکسرسائز آج ساتھ گفت مل رہا ہے بونس پہ چل رہے ہیں آجا تو سب سے پہلے سٹمک کے لیے یا کڈنی کے لیے یہ پوائنٹ ہے لیفت ہینڈ میں آپ نے یہ اس کو پریش کرنا شروع کریں تاکہ آپ کا سسٹم متابلزم اور یہ چیزیں آپ کی رن کرنا شروع ہوں آپ کی باڈی میں صحیح سے اور نیم کرم پانی کا استعمال ضرور اپنی لائف میں رکھیں لیکن کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں دوران نہیں پینا آپ بیلے فیٹ کے لیے آسان کیونکہ سیونٹین یئرز کی ٹھیک ہے تو شکن ڈو اٹ اب یہ ہے کہ نمبر وان یہ ہوگا کہ بیگنر لیبل یہ ہے کہ آپ نے لیکس کو تھوڑا سا وائٹ کیا اور یہاں رہے اس میں آپ کو سٹریس آنے شروع ہوگا ایک ٹائم آئے گا آپ کی باڈی شیور کرنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کا بیلنس اب اتنی دیر نہیں رہ سکتا نیک آپ نے سٹیٹ رکھی اس پوزیشن میں رہے اب جب آپ کو لگا تھوٹی سیکنڈ کے لیے تھری سیٹس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے بڑھا کہ آپ پانچ سٹک لے جاؤ چھے سٹک لے جاؤ لگے آپ کے جو انیشیل ہیں جب بیگنر ہیں ان کے لیے ہاں بیگنر کے لیے اب جب آپ کو لگے کہ اچھا ٹھیک ہے لیبل آگے چلا گیا تو پھر آپ اپنی لگز کو لفت کریں گے جب آپ نے لگز لفت کریں پھر آپ ایسے آوگے اب یہ بلکل بورٹ شیپ ہے اب اس میں رہو گے نیکس ٹائٹ اس چیز میں رہو گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس سے آپ کا بیلے فیٹ بھی جائے گا اور بیلنس بھی بنے گا اور ہم جو غصے کی بات کر رہے تھے غصے والے تمام حضرات جتنی بھی بیلنس والی ایکسرسائزز ہیں جس طرح آپ کو صرف اور صرف ہولڈ کرنا ہوتا ہے کسی چیز میں ایک آسان میں چیز بتاتی ہوں میں یہ نہیں کہوں گی آپ ایک دانگ پر صحیح سے کڑے ہو جائیں وہ تھوڑا سا ٹف ہے وہ پریکٹس لگے گی اب آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لگ اٹھائی فوکس کیا کسی ایک پوائنٹ پر نیچے انہیل اب یہ بیلنس کی ایکسرسائز ہے آپ بیلنس ایسا نیورو مسکل کوڈنیشن اس لیے ایسا کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہو وہ آپ بن رہے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ چیز جا رہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہو چیز پر فوکس کر رہے ہو تو آپ کی ذات میں بیلنس آئے گا اور جو غصہ یا اوور تھنکنگ کا بھی problem ہوگا وہ سول ہونا شروع ہوئے گا تو یہ یوگا کی آرٹ کی خوبصورتی مجھے لگتی ہے خوبصورتی ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں آپ کے موت سمیتے ہیں اسیس نے آپ سلافے ہم تھائز اور بازو آمز کی ایکسرسائز کر رہے تھے اب اس میں ایک جو سب سے آسان ایکسرسائز ہوتی ہے آپ نے اپنے دھم بلکل اس طرح رکھیں سامنے اب آپ نے کروس میں جانا ہے اور بلکل اوپر جانا ہے یہ بازووں کیلئے ایکسرسائز ہے وہ تمام لوگ جن کا فیٹ رہ بھی جاتا ہے یا بھی شروع بھی ایکسرسائز کیا اب اس میں پین تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا ہوگا 30 سیکنڈ کے لئے صرف 30 سیکنڈ تک آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے اس کو تیز کرنا شروع دیا کیوں اگر آپ کا وام اپ نہیں ہے تو پھر پروبلم ہو سکتا ہے آدھر وائز یہ صحیح ہے یہ آپ کے بازو کی ایکسرسائز ہو گئی اب تھائز کے لئے کیا ہوگا دیوار کے ساتھ ویسے آپ کوئی ویٹ پکڑ لو انٹینس بنانا چاہتے ہیں پانی کی باٹل پکڑ لو آپ نے صرف ور صرف سکوٹ کی پوزیشن میں رہنا ہوتا ہے والسٹ ہم اس کو نوملی کہتے ہیں صرف آپ نے اس پوزیشن میں رہنا سکوٹ لگانے نہیں ہیں آپ نے صرف اس پوزیشن میں رہے آپ کی جو نیز ہیں وہ کروس نہیں کرنی چاہیے آپ کے جو ڈو کو بگ ڈو کو کروس نہیں کرنی چاہیے اس میں رہے گی یا اگر آپ بہت زیادہ اس کو انٹینس بنانا چاہتے ہو یا اگر سمپل بھی رہنا چاہتے ہو تو صرف یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے لیکس جتنی بھی آپ سٹریچ کر سکتے ہو یا تو اس ٹرچنگ میں رہو گے اس میں اگر لگتا ہے کہ میرے لیے پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ آپ اپنی نیز نیچے رکھ لو ٹھیک اب جب لیول آگے جائے گا تو ہم تھائیس کی چکے بات کریں لیکن کہы اسے سوٹگ ہی لو تم می بھی ٹارگٹ ہوں گا آپ نے اس کو لیفٹ کیا پہل کل صحیح لیفٹ کرنے کے بعد پھر ڈاؤن اگر یہ لنجز میں آ جائے گا ہی 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 آپ نے والسٹ سے شروع کرنا ہے لیکن آپ کی لیگز میں آپ کو سٹرنج ساہیے ہوتی ہے لیکن آپ کون بھی مشکل سٹرنج کر سکے بتانے کو ہم آپ کو اپسٹنڈڈ گوبرا بتا دیں لیکن پہلے سپنٹھانا پہلے آپ کی باردی چیز کی آدھی ہو جائے اچھے کولا نے ہی سوپیا ہے اسلام علیکم میں نے آپ سے بات کرنی ہے میری نا دبل چین ہو رہی ہے اور میں پیگنٹ ہو اور مطلب یہ ہے کہ میری نا دبل چین ہو رہی ہے اور بیٹ بھی بہت زیادہ مطلب لیکن میں کوئی دائشت تو کرنی ہی لیکن اپنی ایکسرسائز جو میں ابھی سے آپ کو کور کر لوں تو پریز اس کے بارے میں بیتا دیجا دبل چین ہو رہی ہے دبل چین کیلئے زیادہ آپ فوکس چاہ رہی ہے شکریہ بہت شکریہ سلافہ ہم اس ٹائم کم ہوگا ہم جلدی سے بات کریں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صرف دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہاں آپ نے سٹریس آنے دینا ہے اور فیس کو پاؤٹ بنائیں جیسے ہم سیلپی میں بناتے ہیں تو آپ نے پاؤٹ بنائیں سٹریس آنے دے 30 سکنڈ کے لیے یہ فیس کو پاؤٹ بنائیں تو یہ فیس کو پاؤٹ بنائیں فیس کو پاؤٹ بنائیں اور ہم کسی دن فیس کو پاؤٹ بنائیں جو پاؤٹ بنائیں سو بیا کے لیے دیوار کے ساتھ کڑے ہو آپ نے یہ کیا اور اس کے بعد نیچے پاؤٹ کریں جیسے ہم سیلپی میں کرتے ہیں یاد رکھیں یہ کیا اینڈ ڈاؤن سکون سے کیونکہ وہ چکر نہ ہے آپ نے یہ رکھا دیوار کے ساتھ ساتھ لے لیں گے تو دیوار سے بیٹھ کر لیں وہ زیادہ آسان ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں آپ کا اچھا ابھی سو بیا کہہ رہی تھی کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں ایسے نہیں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں ہم دیفینیٹلی کیونکہ ان کی کنڈشن ایسی ہے جب تک دیکھیں گے سوپیہ جب تک آپ پریگنٹ ہے تب تک تو آپ کا یہ معاملہ میک حال سے چلے گا ہی لیکن پوشت پریگننسی آپ کو جب آپ کے دلیوری کے بعد پھر آپ کی چیزیں تھوڑی سمودھ ہوں گے اور پھر آپ ہمیں شاید کال کریں گے تو سلافہ آپ کو بہتر طور پر guide کریں گے پھر ہم آپ کو ایک extension بتائیں گے آپ نے کتنا ٹائم بعد ابھی ڈبل چند جو آپ کا بیجر پروم تھا وہ ہم نے شاید thought out کر دیا اور آپ کو بتا دیا سلافہ ایک چھوٹا سمیشت آج کے ٹاپک کے حوالے سے نئے سالے سے جناب جو نیو جیر ریزولیشن ہے آپ کو جو بھی زندگی میں چیز چاہیے آپ کو وہ شیئر کرنی ہے sharing is caring شیئر کرنے سے چیز بڑھتی ہے be persistent اور consistent رہیں زندگی میں کچھ بھی پانا چاہتے ہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں لوگوں کو شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پانچ بجے رات ایک بجے ریپیٹ بھی ہوگا نئے سال بہت بہت مبارک ہو اور نئے سال بہت اچھا گزے اسی امید کے ساتھ اللہ حافظ